تاریخ فضل صاحب اللہ پاک نے ایک باز کا لیسن دیتا ہے کہ اپنی آنکھیں کھول لو کچھ کر لو پہلے پندرہ سال نہیں کیا تو ابھی کچھ کر لو اکل کر لو دوزار پانچ آپ بھی ادھر ہوں گے میں بھی ادھر تھا اسلامباد میں اور وہ مارگلہ ہلز کو آپ نے دیکھا ہوگا ٹاور کو جب وہ گرا تھا تو اس کے نیچے کیا صورتحال تھی وہ اس کے فلور جو لوگ وہاں موجود تھے جتنے اس کے بیس یا اٹھارہ منزلیں تھیں یوں تھی ایک دوسرے کے اوپر پیک اور کچھ ہمارے پاس بندوں بس نہیں تھا کہ ہم نیچے کھڑے تھے ہلپ لیس لی دیکھ رہے تھے اور لوگ پتھر اٹھا اٹھا کی ہیمن چینز تھی ایک دوسرے کو شفٹ کر رہے تھے کہ ایک پتھر پکڑا کے جو باہر روڈ پہ گرا رہے تھے کہ شاید اندر سے کسی کو نکالنے میں کامیاب ہو جائے ہم نے وہاں سے آج تک کچھ اضافہ نہیں کیا اپنی صلاحیت ایکار میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب is very unfortunate بالکل آپ کی بات جہاں سے آپ نے چھوڑی میں وہیں سے شروع کروں گا کہ وہ یقیناً بڑے ہی دلخراش مناظر تھے اور سب کو یہ پتہ تھا کہ اس کے اندر جو لوگ دب گئے ہیں ان میں سے بڑی تعداد جو ہے وہ زندہ ہے اور غالباً جو مجھے یاد ہے پچاس یا ساٹھ کے قریب لوگ اس کے بعد اس ملمے میں سے بھی زندہ حالت میں نکالے گئے اور اس کے لیے ایک سے دو دن لگے اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کچھ ٹیمیں ایسی تھیں جو غیر ملکی ٹیمیں تھیں اور وہ ان کے پاس ایسے مخصوص ایکوپمنٹ تھے جو ایک انسانی زندگی کا پتہ لگانے کے لیے وہ لے کے آئے تھے اور وہ ٹیمیں وہاں سے پاکستان پہنچ گئیں اور اس کے بعد وہاں پہ آپریشن ہوا اور اس وقت بھی کچھ لوگ کچھ زندگیاں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں بچانا تھا وہ ملی ہیں وہ بچائی جا سکیں مجھے ایسے لوگ بھی یاد ہیں کہ جن کے مختلف آزا جو دب چکے تھے اس ملبے کے اندر اور انہیں نکالا نہیں جا سکتا تھا ان آزا کو کٹ کے ان بندوں کو نکالنا پڑا تاکہ ان کی زندگی بچائی جا سکے آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ انتہائی خوفناک ہیں اور بہت بڑی طبعی بظاہر نظر آ رہی ہے ایسے کہ ہوئی ہوگی لیکن اس حوالے سے دو جانی نقصان ہوئے ہیں وہ کم ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانی جانوں کو بچایا ہے اس میں اور یہ جو ابھی برلنگ کا پتہ چال رہا ہے اللہ کرے اس میں بھی نقصان کم سے کم ہو لیکن جو آپ نے یہ کہا کہ ہمیں سیکھنا بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اقدامات جو بہت ضروری ہیں اور خاص طور پر آج کل کی دنیا میں آپ نے وہ منظر بھی ابھی چند ماہ پہلے ہی کہہ لیں دیکھا ہوگا کہ جب یہاں پہ ہماری کافی بڑی برلنگ ہے ایک زمانے میں وہ آئیٹی ٹاور ہوتا تھا اس میں آگ لگی اور ایک شخص جو ہے وہ چوتھی منزل سے غالباً چھلانگ لگا رہا ہے اور نیچے لوگ ایک بوری پکڑ کے اس کو پچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نماز والی پلاسٹیک کی صف نہیں ہوتی وہ پکڑ کے تو کوشش کر رہے تھے کہ اس کے اوپر گر جائے وہ گرا اس کے اوپر ہی لیکن وہ اس میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ ایک اسی نبے کلو کا وزن چار مندروں سے آیا ہے تو اس کو سار سکے وہ آنڈی سپارٹ اس کی ڈیتھ ہو گی اور سمپلی وہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی ایسا انزام ہوتا جس کے اوپر وہ جمپ کر دیتا تو وہ بچ جاتا اور دوسری بات یہ ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا دوسری بات یہ ہے ملک صاحب کہ میں کوئی بیس اکیس بائیس پچیس تیس منزلہ بیڈلنگ کی بات نہیں کر رہا چار منزلہ پانچ منزلہ جو بیڈلنگ ہوتی ہے وہاں بھی اگر کوئی لوگ فنسے ہوئے ہیں کسی حادثے کی وجہ سے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے بھی اگر پراپر مشینری ہمارے پاس ہمارے کیپیٹل میں نہیں ہے تو باقی جو دور دراز کے علاقے ہیں ان کے اندر کیا فیسیلٹیز ہو سکتی ہیں بعض وقت تمہیں دعا مانگ دوں کہ اللہ پاک نہ ہمارے کچھ حالات پر رحم کرے کچھ ہماری حرکتیں درست کر دیں یہ بچوں کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ جو ریپ کر کے ان کو مرڈر کر رہے ہیں یہ لوگ اس طرح کوئی جمپ کر دیتا ہے آگ لگی ہے تو ہم اس کو بچا نہیں سکتے وہ چھلانگ مار دیتا ہے دینگی کے ہاتھوں پانچ ہزار بندہ اسلامباد پنڈی میں پڑا ہوئے تو ہمیں اتماعی طور پر معافی مانگنی چاہیے اللہ پاک سر اپنی حرکتیں درست کرنی چاہیے میں یہ کہوں گا جی کہ یہ جو واقعات آپ نے بتایا ہے جن کے اوپر جتنا بھی افسوس کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے دکھ کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے لیکن ملزہ اس سے بڑا دکھ اس بات کا ہے کہ یہ واقعات ریپورٹ ہوتے ہیں بقاعدہ ریجسٹر ہوتے ہیں لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں لیکن انصاف لیے